یہ باعث سے خوشی ہمارے تمام اسمبلیز کے میبرز موجود ہیں اور اچھے ایکسپیرینس شیئر ہو رہے ہیں میرے خیال میں میرے منسٹری میں پس ٹائم اتنے سارے انپی ایس کے ساتھ میں اکٹا ہوں اور آئی آر آئی کے پروگرام میں انڈی آر آئی کے جو باقی پروسز میں برکسان آئے تھے بہت سارے پولیس بیٹے میں ملا ہوں آج کا جو ایجنڈا ہے میں ایجنڈے سے اٹھ کے بات نہیں کروں گا دیکھیں ایک حقیقت ہے جو یہاں بحث ہوا جن سے بلکہ میں ایک سیاسی سٹوئنٹ ہوں مجھے بہت سیکھنے میں آیا اور بہت کچھ سیکھ چکا ہوں لیکن آپ سب کی بیعہ پر میں ڈاکٹر تنویر صاحب کا جو سلمومنٹ گئے ہیں ڈاکٹر اسلام شاہین صاحب اور نظام آنی صاحب نے بہت اچھی ایک بریفنگ میں دی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشوز کو اگر ہم اٹھائیں گے ایشوز بہت زیادہ ہیں ہمارے ملکے اور آج کا یہ ایونٹ پورے ایک ہلڈی فیچر کے لیے ہے جس طرح ہم ہلڈی چائرڈز کی یا چیڈرنز کی بات کر رہے تھے یہ ہم پروف کرنا ہوگا میں کہ ہماری کمیٹمنٹ اتنی مضبوط ہے ہم اپنی فیچر کو کس ریٹی بنا سکیں گے ایک ہلڈی نیشن ہوگا ہمارا اور معذرت کہ بہت سے سارے دوستوں نے میں بھی کہ کراس کوئسٹن یا کراس ٹاکنگ کی دوسرے دوستوں نے یہ دل پہ لیا کہ شاید رسائز کر رہے ہیں یا کوئسٹن ریز ہو رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں ہونسٹ ہونے چاہیے میں یہ نہیں سمجھوں کہ سندھ مجھ سے آرگے سندھ یہ نہیں سمجھے کہ پنجاب مجھ سے آرگے کی پی یہ نہیں سندھے کی بلکسان سے آرگے ہمیں یہ پروف کرنا ہوگا ہم ہے کہ اور اگر آپ کمپیر کرو گے بلکسان کو میں بلکسان کو رپریزنٹ کر رہا ہوں اور میری بہت بڑی ذمہ داری ہے میں بھی کہ میرے کمزور کاندے اس بوجھ کو نہیں ہوتا سکتے ہیں لیکن میں ہم تینک فلٹو مائی آل کولیٹس ٹو مائی اسمیلی میمبر دی آر ویری مچ سپورٹنگ بڈ می انڈر ورکنگ ہرڈلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چیزوں کو دیکھیں کہ بلکسان کو اگر ہم میڈم کمپیر کریں تو بلکسان ایک ایک الگ چیزیں خدا رہا میں آپ کو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے کلیگز آئیں وہاں پہ وہ دی آر سرپرائز کہ ہم یہاں سے سن کے بلکسان کے بارے میں اور یہاں آکے ہمیں اور کیا ہم نے دیکھ لیا یہ بہت فرق ہے کیونکہ ہم نے بڑے چیلنجز میں اور ہمیں بڑے چیلنجز در پیشتے ایلز منسٹری تو دور کی بات ہے دوزار تیرہ کے الیکشن میں کوئی پارٹی یہ تیار نہیں تھا کہ صوبہ حکومت کو سنبھال سکے ٹریک سے آؤٹ ٹریک صوبہ دیشتگردی کے ضد میں سیکٹریان کلنگ کے ضد میں باقی ادارے تو تباہ تھے جیسا ٹارگٹ کلنگ وہ نوگو ایریاز ہوں تو بہت سے ہمارے ایریاز اللہ کا شکر ہے اس موجودہ حکومت کے بعد آج تمام اسلامیں ہماری ایکسز ممکن ہوگی اگر انتیاب پسندی ہے ملک میں لیکن ہمیں ایک اور راہ فندڈ لوگوں کی چیلنجز آج بھی در پیش ہے آج بھی میں سو بار سوچتا ہوں کہ میں مردم شمالی کے لیے کیسے جاؤں کل میرا ڈسٹیکلت حفیصہ سو بار سوچتا تھا کہ میں پولیو مہین کیسے چلا ہوں کل روٹین امنائزیشن کے لیے میرا ویکسینیٹر کسی ویلیج لیول پہ نہیں جا سکتا تھا آج ہم نے ایکسز کوئی یقینی بنا دی اور آفر ایٹین امنمنٹ بہت سارے دوستوں نے امنہ صاحب تو بات کر کے چلے گئے اس کو بیٹھنا چاہیے آنے 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 ہاں صلوح خیل کوئی بات نہیں وہ آج آئے میں مذہبت کروں نہیں آپ کی بات خطر بننے کے بعد ہنے کے فائدہ کیا ہو صاحب کے لیے وہ جب آئے پھر تو میں نے یہ بات کی تھی کہ رفیب صاحب اپنی بات کر کے تو آفر ایٹین امنمنٹ بہت ساری چیزوں کو میں واضح کروں کہ اس نے چیزوں کو سٹیم لائن کی ہے میرے خیال میں میرے بڑے بائی بیٹھیں ڈاکٹر بسیدہ چگزی سام یہاں پہ فریدل لے ورکے کام کرے ہیں بڑے اچھے اندار ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاس ٹائم جو پروینسز کو فریدل گورمنٹ نے آن بورڈ لیا ہے پہلے کسی گورمنٹ نے نہیں لیا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ قریب سائز کیا میں سیمپل اگزیمپل میڈم دیتا ہوں پرائی منسٹر ہیلٹ کارڈ پروگرام ہم نے اس ایم ایو کو سائن کیا اور اپنے فنڈ ریلیز کیا کوئی یہ کہ پروگرام کوئی انٹرس نہیں لیتا ہے وہ اجزاء فریدل گورمنٹ میں نہ دے مجھے پتا ہے کہ منسٹر کانفرنس میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے لیکن ہم ریگولر ہیں ہم اپنی پاسماندگی اپنی گربت اپنی مجبوری اپنی ضروریات توڑا جزہ رکھتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کے 35 ایرز ابھی ہم کنونس کر سکیں ڈونرز کو آپ تو ڈونرز کے پاس اس طرح کے ریلیشن اور تعلقات کے ساتھ ہو آپ کو نہ مال نیوٹریشن میں کمی ہونا چاہیے نہ آپ کو روٹین یومنائزیشن میں کمی ہونا چاہیے نہ آپ کے پاس پوریو کیسز ہو ہم تو بالکل بٹکے ہوئے تھے ہم تو اس لین سے آؤٹے لیکن آج ایک کمیٹمنٹ جو ہماری ہیں جو منو فیسٹو ہم نے مطارف کرایا تھا اس مینو فیسٹو کو ہماری کوششیں منوانی امپلیمنٹ کی ہو گو کہ ہمارے چیلنجز 35 سالہ مسائل اس کو سمیٹنا دو تین سالوں کی بات نہیں ہو جو مشکلات اور مسائل ہمیں ملے ہیں خیر میں ایجنری پہ آتا ہوں مختصف کرتا ہوں کانے کا بھی تیم میں جمعہ نماز کا بھی تیم میں بہت سارے لوگ غصے سے دیکھتے ہیں تو بہت نائشتہ نہیں کیا تو مارکنی ایفریشن پہ جس طرح ڈاک صاحب نے منشن کیے کہ ہم سیون ڈسٹٹ میں برمستان کے وردبینک کے ساتھ ہیں اور یونیسٹ نو ڈسٹٹ میں ہمارے کام کر رہے ہیں اور بھی آتا ہمارے کام کر رہے ہیں اور بھی آتا ہمارے کام کر رہے ہیں دیٹا ہمارے کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی تمام نمبرز بیٹے ہوئے ہیں خدا رہا ہم اپنے اختیارات کو سمجھیں میڈم اس مو سینئر مو سکسپیرینس ماشا اللہ لیکن ہم سب سے پہلے میڈم اپنے اختیارات کو سمجھیں کہ اگر حکومت ان چیزوں پر انٹرس نہیں لے سکتی ہے یا گورنمنٹ is going in failure کوئی بھی میمبر کوئی پرائیوٹ بل لاسکتی ہے کہ اسمبلی میں اپنے اختیارات کو نہیں سمجھ سکتے لولا بزنس آپ کو اسمبلی ہم اسٹریڈی کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو کوئی ایکی دیا نہیں کراتا ہوں جس طرح رسک ویڈنگ پر کمیشن پر انٹریڈی کرنا پڑے گے رن kaldیں اب guerن سے پڑے ڈانئی ہیں پہل ہوں گوروٹ میں تیارے پہل میں بخشیر ٹھک Kesaw ٹھک28 ک ہم ہم پہنچے اے پیشنٹ پر ہشمارے پر نیوز پیشنٹ کو کیسے پر کوئی پیشنٹ کریں ہم ابھی اس کامل ہوئے کہ ہم اپنے ایپلٹائیٹس کے مریضوں کو کس طرح ٹریس کریں کس طرح کنسلنگ کریں ہمیں پتہ ہے کبائلی معشرت اکب ہمیں پتہ ہے کہ اس دہاک میں اس عورت کو جب برگنسی ہوتی ہے بےوش نہیں ہوئی ہے وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے یہ ہم سب کی زمداری ہوتی ہے جسے امیدر صاحب نے کہا کہ صرف ہلٹ دپارٹمنٹ کی نہیں بہت سارے دوستوں نے یہ اس بات کو سیکنڈ کیا میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں یہ تمام نوائندوں کی زمداری ہے جس طرح ہم نے اپنے روٹین امیمنایزیشن کو تیس سال بعد آئی تینک ڈاٹر ام آئی رائٹ تیس سال بعد ابھی ہم نے پیفٹی ور پرسنٹ پہ لائے لیکن جو ڈگلی ایچو کا رپورٹ اے رپورٹ سیٹس باتا رہا ہے لیکن اٹو آس اونلی سیسٹین پرسنٹ پروٹین امیمنایزیشن ابھی اب ہوا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم چیزوں کو جہاں تک ہماری زمداری ہے جس کا گورورمنٹ آئے ہم تو پچیس آر پر گورورمنٹ میں آئیں ہم نے دیکھا کہ بگسان جھل رہا ہے بگسان کے لوگ بگسان میں جتنے قوم آباد ہیں سب کی شنافت سب کی وجود کو خطرہ ہے تو ہم نے کوشش کی کہ یا ہم کوئی گرداری کا سائٹپکٹ دیتا ہے یا ہم کوئی وفاداری کا سائٹپکٹ دیتا ہے لیکن پرمستان کے عوام میں کسی کو یہ لاو نہیں کیا جو سائٹپکٹ دینے والے ہیں تو ہماری کوشش ہے اور ہماری کمیٹمنٹ ہے میں جس یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں منسٹر پرمستان میں منسٹر پرمستان لیکن ہمیں ایک کے مضبوطی کی ضرورت ہے اچھی بات ہے کہ دوستوں نے تجویز لی میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں باتیں تو بہت زیادہ ہیں بور نہیں ہو جائے آپ کو دیکھیں میں یہ سب اشنام کے ہمارے سٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئر پرسن یہ چیئرمین موجود ہیں ملت کے ان کو آن پورٹ گیا جائے بجائے کہ پارلیمانی سیکرٹری ہو کیونکہ پارلیمانی لیڈر ہاپ پارٹی کا ویسے ہی وہ بیزی ہوتا ہے اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو اسمبلیز میں سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں یا اس کمیٹی میں جو ہیلتھ کا کمیٹی ہے ان میں سے وہ چیئرمین یا چیئر پرسن ایک ممبر کو نامینیٹ کرے یہ بہتر ہے اور دوسری بات ہے کہ جو متظمین ہیں ہیٹس کا سن مومنٹ کا ان دوستوں کا ممتیاں شکری گزارو ڈیوی ایٹوی کے ہیٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ تمام انبرز جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو مجھے ایک شکایت ہے کہ باتستان سے صرف میرے دو ایم پی ایز انوائیٹ لے میں یہی رپاہ شکر باتستان کے زیادہ ایم پی ایز کو انوائیٹ کرتا ہے بہتر تھا لیکن یہی سار ہم ہر صوبے میں جا سکتے ہیں ہر صوبے ہمیں میں یہی تجویز دے رہا ہوں کہ یہ تمام انبرز کو ہر صوبے میں جا کے نیوٹریشن پروگرام پہ بریفنگ دی جائے ہر صوبہ اپنی اجیب میں اپنے Titanic کیوں کو بتائے اپنے گیس کو بتائے اپنی چینجز کو بتائے کہ مو جے کیا چینجز در پیش ہے Thank you very much as I was given the responsibility just to coordinate this session which I have done thank you all very much and a really very interactive session I must say and very lively session and we have